بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال ضرور پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جی آئی ٹی کو متنازے کون بنا رہا ہے اس سے پہلے حسین نواز نے سپریم کورٹ میں یہ درخواست دی کہ یہ جی آئی ٹی میں دو میمبر جو ہیں وہ متنازے ہیں لہٰذا ان کو تبدیل کیا جائے اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے نحال حاشمی کی ایک اس جی آئی ٹی کے اوپر تنقید سامنے آئی اور اس کے بعد سے انسار باسی کی جانب سے ایک وارسپ کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ یہ کس طرح سے یہ معاملہ جی آئی ٹی کا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک حسین نواز کی پیشی کے موقع پر سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تصویر جو ہے وہ بھی جی آئی ٹی کو متنازہ بنانے کی ایک سادش ایک کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ چودری نسار اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹالیجنس بیورو ہے وہ اس میں ملوث ہے جبکہ جی آئی ٹی نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا ہے کہ حسین نواز کی اگر جی آئی ٹی کی پیشی کے موقع پر تصویر جو سامنے آئی ہے اگر وہ جنون ہے تو وہ تصویر کس نے ریلیس کی ہے اور اس کی بھی انکوائری ہوگی لیکن سب سے ہم سوال یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے جی آئی ٹی کو متنازہ بنانے کی کوشش کی تو پھر یہ جی آئی ٹی اپنا کام کس حد تک مکمل اور کامیاب ہو پائے گی اور جی آئی ٹی کے پاس جو سپریم کورٹ نے وقت دیا ہے وہ ہے صرف ساٹھ دن اور اگر اسی طرح سے خلل ڈالا گیا اسی طرح سے رکاوٹیں آئیں تو پھر کیا اپنی مدد پر یہ جی آئی ٹی تمام انویسٹیگیشن مکمل کر لے گی اس سے پہلے حسین نواز حسن نواز پیش ہو کر اپنا بیان کلم بن کروا چکے ہیں اور اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا پرائیم نیسٹر آف پاکستان کو بھی جی آئی ٹی طلب کرے گی اور پرائیم نیسٹر آف پاکستان بھی اس جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے ایک خبر کے مطابق وہ یہ ہے کہ وزیراعظم صاحبی پیش ہو سکتے ہیں اور پی ایم ایل این اس کے اوپر مشاورت کرے گی اور مشاورت کرنے کے بعد سے اگر جی آئی ٹی طلب کرتی ہے پرائیم نیسٹر کو تو پھر پرائیم نیسٹر بھی جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے اور اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ایک پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہوتے ہیں جا رہا ہے لیکن ابھی اس کے اوپر حتمی فیصلہ آپ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بیٹھ کر کرے گی اگر جی آئی ٹی ان کو طلب کرتی ہے لیکن اہم معاملہ اس جی آئی ٹی سے متعلق یہ ہے کہ جس انویسٹیگیشن کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے اور جن سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں اس جی آئی ٹی میں اس میں ایک اہم معاملہ قطری خط کا بھی ہے اور قطری خط کو جی آئی ٹی نے دو خط لکھے اور اس کا جواب آ گیا ہے اور اس کے مطابق جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق جی آئی ٹی کے سامنے جو قطری شہزادہ ہے اس نے کہا ہے کہ پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا وہ تصدیق کرتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو خط دیا گیا ہے وہ اسی کے دستخط کے ساتھ ہے تو اس سے پہلے تو قطری خط کے بارے میں جی آئی ٹی بھی کہہ چکی ہے سپریم کورٹ بھی کہہ چکا ہے کہ اگر یہ سامنے اس کی کوئی ایویڈنس نہیں آیا یا پیشی نہیں ہوئی تو پھر یہ ایک اس کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا جائے گا یا ایک ردی سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو اور کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی آئی ٹی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں اور یہ مشکل اس قدر ہو سکتی ہے کہ وزیراعظم نواز شریف شاید استیفہ دے دیں اور نئے وزیراعظم بھی پی ایم ایل این کے ہی کوئی سامنے آ سکتے ہیں اگر ایسا ہے تو کیا جو سوشل میڈیا پر خبر چلی ہے کہ ایک شہروانی تیار ہو چکی ہے اور پی ایم ایل این اپنا ایک سیکنڈ وزیراعظم کے طور پر اپنا ایک نومینیٹ بھی کر چکی ہے کیا واقعی سنگین صورتحال ہے اور جی آئی ٹی کا پریشر اس قدر زیادہ ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے اس وقت کافی مشکلات ہیں اسی پر بات کریں گے مہمانوں کا پہلے آپ سے تعریف کرواؤں ہمیں جوائن کیا ہے کرنل اسل صاحب نے دیفنس این پولیٹیکل اینالیسٹ ہے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وحید گل صاحب ایم پی ہیں پی ایم ایل این کے ریپریزنٹیو ہیں اور اسمہ کاردار نے ہمیں جوائن کیا پی ٹی آئی کی رہنما ہے سب مہمانوں کو بہت بہت شکریہ اور ویلکم کہ آپ نے سٹوڈیو میں جوائن کیا سب سے پہلے کرنل اسل صاحب آپ کی جانب آؤں گی اور اس وقت جو جی آئی ٹی میں حسین نواز کی پیشی کے موقع پر تصویر جو ریلیز کی گئی ہے اس سے پہلے بہت سی لیک سامنے آئی ہے یہ ایک تصویر لیک سامنے آگی ہے جو جی آئی ٹی کے ساتھ منصوب کی جا رہی ہے کیا اس کا پس منظر ہو سکتا ہے اپوزیشن اگر اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے حکومت اس سے کیا گین کر سکتی ہے کہ اگر حکومت کے اوپر لیلزام لگایا جا رہا ہے کہ حکومت نے خود یہ تصویر ریلیز کی ہوگی تو حکومت کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلے چیز تو یہ ہے کہ یہ تصویر جس طریقے سے وائرل ہوئی ہے چاہے حسین نواز ہوں چاہے کوئی بھی ہو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اوپرال دیکھا جائے تو یہ شایستگی کے تمام اصولوں کے خلاف ہے یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی اب نو اگر دیکھا جائے کہ اگر یہ تصویر وائرل ہوئی ہے سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انویسٹگیشن کیا جانا واقعی بڑا ضروری ہے کہ یہ جو پوری بلڈنگ ہے جو دیشل اکیڈمی کی یہ کس کی انڈر کمانڈ آتی ہے کون اس کو گون کر رہا ہے اس کے بعد اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کی ہے اس کا جو تمام نیٹورک آتا ہے سپیشلی کیمرہ کا ویڈیو کیمرہ کا وہ کس کے پاس آتا ہے اب جی ایڈی نے نوٹس لیا ہے وہ اس کے اوپر تحقیقات کرے گی بلکل اس کو انڈ تک پہنچانا چاہیے اور اسی کے مطابق تحقیقات ہوں گی لیکن دیکھیں اسی کے ساتھ لنک کر کے میں یہ بھی آپ سے کہوں گا یہ سوشل میڈیا کو ہم بڑا ایول طریقے سے استعمال ہونا شروع ہو گیا یہ توٹلی انجسٹیفائیڈ ہم پرسنالٹیز کو بہت زیادہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تصویر کے بہائنڈ سین کیا ہے اس سے پہلے جو پی ایم ایل این کے جانب سے بار بار اس جی ایٹی کے اوپر شکو شہوات کے اظہار کیا جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ لنک کرتا ہے کہ میں بھی اس کے پیچھے حکومت ہو سکتی ہے اور اوپوزیشن بھی الزام لگا رہی ہے میں اس میں ایک یہ آپ سے ضرور کہوں گا کہ نہ ہمیں کانسپوریسی تھوریس کے اندر تو نہیں جانا چاہیے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر یہ فرض کریں پہلے اگر یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ who is behind this یہ کس نے کیا کس طریقے سے وائرل ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ وہاں تک اگر آپ پہنچتے ہیں تو it is going to be very good لیکن اگر دیکھا جائے جیسے یہ وائرل ہوئی ہے اور جس طریقے سے حکومتی زومہ ہیں جس کے اندر ان کی information کی جو state minister آتی ہیں تلال چودری صاحب ہیں باقی وہ لوگ ہیں مطلب ان ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر ٹھیک ہے انہوں نے یہ تو اس کو condemn کیا کرنا چاہیے بھی یہ بالکل نہیں آنے چاہیے اس طرح کی کوئی بات بھی لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے اسی کی آر لے کے ہاں انہوں نے جس کو ہوتا ہے نا وہ تنسلانہ نحال آشمی سے تو کافی شارٹ یہ پیچھے رہ کے یہ تسکیل کیا ظاہر ہوتی ہے ایسا انڈیپینڈنٹ ویور اگر اس کو دیکھا جائے ایسا لگتا ہے کہ وہاں کا جو overall system جو security کا چل رہا ہے ٹھیک ہے وہ system مصلحہ سے اتنا secure نہیں ہے ایک تو کسی کی بھی ذہن میں یہ چیز آتی ہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر جو تحفظات جیسے noon league والے اکلحہ سے کہہ رہے ہیں وہ ان کو اکلحہ سے justify کرتے ہیں یہ support کر رہی ہے picture حسین نواز کی جو وائرل ہوئی ہے پی ایم ایل این کے point of view کو اسی کے اوپر وحید گل صاحب جو حسین نواز کے تحفظات ہیں نحال حاشمی کی جو تنقید ہے اور اس کے ساتھ پی ایم ایل این کے تمام وزراء سے لے کر ورکرز تک سب کا یہی point of view ہے کہ جی آئی ٹی کے سامنے حسین اور حسن نواز کی پیشی کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ آئینی اور قانونی میں بھی جسٹس ان کے ساتھ نہ ہو سکے وہ انصاف مانگ رہے ہیں اور یہ تصویر آنا اس کے بعد کہیں نہ کہیں آپ کے اس point of view کو انڈوس اگر کرتا ہے تو الزام تو آپ پر آیا بسم اللہ الرحمن الرحے سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ الفاظ بڑے بڑے قریب قریب ہیں جی آئی ٹی اور پی ٹی آئی تو میری کئی زبان پسل جائے تو مجھے کہیں جو ہے وہ وہ نحال حاشمی جو ہے وہ جو ہے وہ 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 آپ اتنے معصوم بھی نہیں ہے آپ اتنے معصوم نہیں ہے جو نہ بنا دی دیئے گا اتنے معصوم نہیں ہے آپ اتنی معصومیت سے پی ٹی آئی اور جی آئی ٹی کو مکس کر لیں لیکن اٹنشنلی آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے نحال حاشمی نے کیا میں ایک بات کر رہا ہوں ویسے بائی دوئے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ کہا وہ کہہ بھی گئے اب آپ نے کہہ بھی دیا پی ٹی اور جی آئی ٹی اب میں نے کیا کہنا ہے یہ تو اب کسی کے اسحاب پہ سوار دیکھئے نا بہت سوار ہے آج کل بات یہ ہے ان کو اور سوچتا ہوں نہیں ہے مشکلات جی آئی ٹی کی وجہ سے بات یہ ہے پیلی دنے سے پیرے میں ان کو پی ٹی آئی نے کھڑا کی آپ کیا کریں میں نے کیا کہنا ہے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ مہم آپ نے جیسے مجھے پروگرام میں بلایا ہے تو مجھے آپ نے ایک ٹائم دیا ہوئے اس کے مطابق میں سیدھا آپ کے پاس آ گیا ہوں اور اگر آپ مجھے دو گھنٹے کمرے کے باہر جو ہے وہ بٹھا دیں گے تو میں نے کیا کہنا ہے مجھے پروگرام میں آنا اور ملزم کے طور پر پیش ہونا بہت ڈیفرنٹ ہے آپ ہمارے لئے محترم ہیں ہم آپ کو عزت بھی دیں گے میں نے اسی طرح سکانا کہ میری جو زبان ہے وہ نہ پسل جائے ابھی آپ نے حسین نواز کی حسین نواز کی بات کی جس طرح کی تصویریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر چلائی گئیں ان کی تو یہ ان سب چیزوں کے پیچھے کچھ تو کچھ دال میں کالا ہے نا کس نے کروائی نا کس نے کروائی حکومت میں آئے سارے دارے آپ کے پاس ہیں ہم نے اس طرح کی تصویریں اپنی خود تو نہیں رہے چلانی وہ تو چلانے والوں نے چلائی ہے نا کس نے چلانے کون چلانے زیدی صاحب کا نام تو آ رہا ہے اب یہ تو جی ای ٹی کہا ہے کہ ہم انکواری کریں گے پی ٹی آئی کا ایک لیڈر ایک راہمہ ایک ورکر کیسے علی زیدی کو آپ مرد الزام ٹھہرا سکتے ہیں آپ کے انٹیریئر منسٹر کے بس میں نہیں آپ کے اداروں کے بس میں نہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی زیدی صاحب نے وہاں سے پکچر لے لی کیسے لے لی اب وہاں سے اب بات تو وہی آگی پھر بات یہ ہے کہ یہ جی ای ٹی جو بنی ہے اس کو یقینی طور کے اوپر دونوں فریقین کا اعتماع جو ہے وہ حاصل ہونا چاہیے تھا الزام علیقہ بھی اور جس کے اوپر الزام ہے دیکھیں اب بات کیا ان کا حلکہ لکہ رخ اسی کرتیسزم کے طرف چلا جائے گا why because دیکھیں اس سے i would request کہ اس سے آپ لوگ کو provide کرنا چاہیے میری طرح بات سنیں میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑی اہم ہے بات یہ ہے کہ یہ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے آپ ایک دو فریقین کے درمیان ایک جھڑڑا ہوتا ہے تو اس کا تائین کرنے کے لیے جن کو آپ منصب بناتے ہیں ان کے اوپر اعتماد ہونا ضروری ہے اگر بقیدہ طور کے اوپر پی ایم ایل ایم نے جخواست دے دی کہ دو افراد کو ان دو افراد کو نہیں ہونا چاہیے تھا تو پھر اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا اتنی بھی کوئی مجبوری تو ہے وہ نہیں آن پڑی کہ وہ بیچ کے اندر جو آپ کو ضرور ہوئی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ بات بھی نہ کریں آپ یہ ڈائریکلی کہہ رہے ہیں کہ علی زیدی اور اس کے بعد جی آئی ٹی کے وہ دو ممبران جن کے اوپر آپ کو تحفظات تھا جن کے ساتھ آپ پی ٹی آئی کا لنک شو کرتے تھے یہ کہیں نہ کہیں وہ جی آئی ٹی کے ممبر ملوث ہے وہ دیکھئے ہم یہ نہیں کہتے کہ جی آئی ٹی کے وہ ممبر ملوث ہے لیکن ہم یہ کہتے کہ جن کے اوپر اعتماد نہیں ہے ان کو اس جی آئی ٹی کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ہے وہ انسات کے تقاضے جس کو پورا کرنا ہے وہ اشد ضروری ہے تھوڑا آلیا مجھے بھی موقع دل بات کرنے کا جو نحال حاشمی نے کہا وہ پی ایم ایل این کی زبان بولے پی ایم ایل این کی دیکھئے ایک بات نہیں میں تو میں میری گزاری چنے نحال حاشمی صاحب نے کیا کہا میں اس دوران عمرے کے اوپر تھا مجھے نہیں پتا کیا کہا لیکن انہوں نے جو کچھ کہا اس کو در سن لے رائے پر آٹ نہیں نہیں ایک لیکن انہوں نے کہا آج حاضر سروس ہیں کل آپ نے ریٹائر بھی ہونا ہے آپ کی فیملی آپ کے بچوں کا زمین پہ رہنا پاکستان کی سرزمین پہ رہنا تنگ کر دیں گے دیکھئے یہ الفاظ جو ہے وہ ان کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے اگر انہوں نے یہ کہے ہیں اور جس کے اوپر ان کو یہ سزا بھی مل گئی جتنا کڑا اعتصاب اور فوری جسٹس جو ہے وہ اس معاملے میں ہوا ہے کاش کے اور معاملات میں بھی ہو جائے اچھا رائٹ ازمہ یہ تو سارا سار الزام آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جے آئی ٹی میں جو حکومت کو یا پھر شریف فیملی کو انصاف نہیں مل رہا اس میں رکاوٹ تو پی ٹی آئی ہے اور یہ جو تصویر سامنے آئی ہے اس کا الزام بھی پی ٹی آئی کے اوپر آ رہا ہے کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ آلیا بہت شکریہ میں باتیں سن رہی تھی اپنے بھائی وحید گل صاحب کی ایک عام شہری کے اوپر یہ لوگ ڈال رہے ہیں کیونکہ خود تو ان کو اکاؤنٹیبلیٹی کی اور کسی بھی چیز کی عادت ہے نہیں اصل میں حقیقت یہ ہے آلیا کہ یہ ان کا پرانا گتی رہا ہے پرانی عادت ہے نون لیگ کی کہ پہلے یہ لوگوں کو خریدتے ہیں جب کوئی ان کی جو کوئی بکاو مائل نہیں ہوتا تو پھر یہ آگے سے ان کو دھمکیاں دیتے ہیں اور جب دھمکیاں بھی کام نہیں کر سکتی ہیں تو پھر متنازع بنا دیتے ہیں اب ان کا جو پورا اس وقت لائے عمل ہے وہ سپریم کورٹ کو اور جے آئی ٹی کو متنازع بنانا دھمکیاں یہ دے چکے نحال حاشمی کے حقیقت وہ بھی ان کے لیڈرشپ کی زبان تھی پھر اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے اس کو جو متنازع بنایا وہ جو انسار اباسی کی انہوں نے جو خبر چنفائی کے جی واتس ایپ کی کال تھی اور پھر انہوں نے جے آئی ٹی کے جو دو ممبر تھے بلال رسول اور آمیر عزیز وہ منگوائے تو وہ تو ان کے موہ پہ پھر تھپڑ واپس آ گیا کیونکہ سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا اور انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ ہم نے جے آئی ٹی بنائی ہے اور ہم جس مرضی کو آپ لسٹ میں لے کے آئیں اور جس مرضی کو ہم لگائیں تو ان کا موہ بند کرنا پڑا اب نیکسٹ انہوں نے جو ترکیب نکالی ہے کیونکہ اب یہ چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرنا کہ ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے ہم تو دیکھیں جی ہمیشہ کاؤنٹ بیلٹی دیتے ہیں فلانہ کرتے ہیں ہم آ بھی رہے ہیں جب ہمیں بلائے جاتا ہے یہاں پہ بلکل یہاں پہ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بار بار ایک بریک شامل کر لیں بریک کے بعد آپ کا پوائنٹ آویو کمپلیٹ بھی کرتے ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں یہ سمیل آپ کو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے کہیں نہ کہیں پوائنٹ آویو سے ضرور آئے گی اور وہ یہ ہے کہ یہ پی ایم ایل این کی حکومت کے خلاف پھر سازش ہو رہی ہے احتساب کے نام پر اور کیا اگر ایسا ہی ہے اور بات کریں گے یہ سوال اٹھائیں گے کہ اگر جے آئی ٹی کو اسی طرح سے کانٹروورشل بنایا گیا کتنی مشکل میں ہوگی جے آئی ٹی کہ وہ اپنا کام مکمل کر سکے ساٹھ دینوں میں اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد کیپ وانچنگ موسیقی ویلکم بیک ناصرین پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید بات ہو رہی تھی کہ پی ایم ایل این کیوں یہ سمجھ رہی ہے اور یہ تاثر کیوں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ دینا چاہتی ہے کہ یہ جب بھی احتساب ہو پی ایم ایل این کے خلاف سازش ہوتی ہے ایسی بات عزمہ بھی کر رہی تھی عزمہ یہ تو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اب کسی کا بھی پوائنٹ آویو سن لے تو وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہوتی ہے جی دیکھیں یہ بات اصل میں ہے کہ ایک کھنونی سازش یہ سپریم کورٹ کے خلاف کر رہے ہیں بینچ کے خلاف کر رہے ہیں ان کا پرانا میں نے آپ کو جس طرح کا ہے وطیر ہے اب یہ جو انہوں نے تصویر جاری کی یہ کس نے جاری کی وہاں پہ تلال چودری صاحب میں کل ان کو سن رہی تھی فرما رہے تھے کہ جی یہ جو جی آئی ٹی کی بلڈنگ ہے یہ تو ہماری تو اس میں ہمارے انڈر تو آتی نہیں ہے کس کے انڈر آتی ہے یہ تو سپریم کورٹ کے انڈر آتی ہے سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے ان سے پوچھیں کہ یہ تصویر کیسے لیک ہوئی تو دیکھیں جی سارا اب ہم یہ ان سے پوچھنے یہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی ان کے دماغ پہ ان کے آسات پہ سوار ہے راتوں کی نیندیں ان کے حرام ہوئی ہیں کہ پی ٹی آئی اور جیٹ آئی آپ ان سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو جے آئی ٹی بلڈنگ کی جو سیکیورٹی ہے وہ کس کے اندر ہیں یہ رائٹ یہ انٹیریئر منسٹریز کو بلکل یہ انٹیریئر منسٹری کے اندر آتی ہے آپ کے سی سی ٹی وی جو کیمران ہیں وہ کس کے اندر آتے ہیں اس وقت آپ حکمران جماعت کی ایک سٹریس بھی کہہ لیں ایک فرسٹیشن بھی وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں آپ ان کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے آپ پہلے یہ دیکھ لیں اس سارے پروسس کے اندر کیا آپ نے شہباز شریف صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ سنی ہے کیا آپ نے حمزہ شہباز شریف کی کوئی سٹیٹمنٹ سنی ہے کیا پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ کے اندر آپ انہوں نے کسی نے دیکھا ہے ان کو یہ جو سیکنڈ ٹیر کی لیڈرشپ ہے نا ان کی دیار دیوان یہ وہ ٹیرشپ ہے کہ جیسے ان کو استعمال کیا آپ ان کو سائٹ پہ کر دیں ان کی لینگوج کو آپ دیکھیں جس طرح کی لینگوج یہ یوز کرتے ہیں سپریم کورٹ کو ہمیں وہ بولتے ہوئے بھی جس کو کہتے ہیں جھجک آتی ہے کہ ہم کوئی لائن تو کراس نہ کرنا لگے ہوں وہ نہیں بانتے ہیں اگر آپ جی ایٹی کو یہ تو چھوٹی بات کے لیے آپ بلکل چھوٹی کہہ رہے ہیں اب یہ سمجھیں یہ ایسا لگ رہا ہے وحید گل صاحب کے عدلیہ کی یا پھر ہمارے ان اداروں کے درمیان اور پھر حکومت یا پی ایم ایلن کے درمیان ایک بار پھر فضاء جو ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے جو کہ ایک ٹکراو کی صورتحار پہلے بھی ایک ایسی تھی پی ایم ایلن کے اوپر الزام ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا اب بھی ایسی ہی فضاء نظر آ رہی ہے جو کہ اچھا جیسٹر نہیں ہے ایسی بات جو ہے وہ نہ ہے اور نہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہوگی سپریم کورٹ کے اوپر ہمیں مکمل جو ہے وہ اعتماد ہے لیکن اگر کہیں پر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر بات تو ہوگی ایک طرف تو دھرنے دیے جاتے ہیں اور دھرنوں کے زور کے اوپر جو ہے اپنے کیسز کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر لگوایا جاتا ہے یہ کار تحمد ہے یہ کار تحمد ہے سپریم کورٹ کے یہ کار تحمد کیا ہے یہ پیٹی آئی کے پریشن سے کاریز اپنے کیسٹر کا رائٹ ہے کہ وہ سرکوں پر آئے احتجاج کرے اپنے مطالبات میں نوائے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کا بھی کیس چل رہے ہیں اور ہماری قیادت کے اوپر بھی کیس چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں اتراز ہے کہ جس پیڑی انداز سے ہماری قیادت کا احتساب کیا جا رہا ہے یقینی طور کے اوپر عمران خان کا احتساب بھی اسی طرح سے جو بھی ہو رہا ہے آپ سپیٹ کے ساتھ تو بینک ٹرانس ایکشن لے آئے نا اس پیٹ سے ہم آرہے ہیں آپ بھی لے آئے ہیں اب یہ ہمارا حق ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم نے جو ہے وہ کہا ہوا ہے کہ ہم فیصلوں کو جو ہے وہ سو فیصد منوان جو ہے وہ تسلیم کریں گے یہ تو ان کی دوبان ہے نا کہ جہاں پر پرائم منسٹرٹ ان کا ایک پوائنٹ او بیو بیلڈ ہے کہ عمران خان نے کبھی بھی وہ وزیراعظم نہیں رہے کبھی بھی انہوں نے پبلک آفیس ہولڈ نہیں کیا اور کبھی بھی انہوں نے کمیشنز اچھے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر وزیراعظم ہو تو اس کو جوڈیشل مرڈر کر دیا جا ہے زلوکار انی بھٹو کی طرح اب اس کا اسے بتالے کی آپ اسے کیا بتالے کی یعنی یہ پھر سپریم پور پہ اٹائی آپ کی دیکھیں گے آپ کی دیکھیں گے آپ کی دیکھیں گے پھر بنچ پہ اٹائی مجھے ہمارا بتالے مجھے ہمارا بتالے مجھے ہمارا بتالے ہمارا بتالے کہ کیا انصاف ہے تو اس کو سزا ہونے ہی انصاف ہے نہیں آپ کا سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ جوڈیشل مرڈر تک کی نوبت آپ کیوں ریلیٹ کر رہے ہیں آلیہ مجھے باقیان دیکھیں جب سپریم پر کی ہمیں لگنے کی بات نہیں ہے میں تو یہ کمبہ میک پہا کہ مجھے لکیم کی حق تک ہے کہ جو دو نام دیا گئے ہیں وہ کنٹرابرشل ہے وہ جب تک باہر نہیں مکرتے انصاف کی سوالاتہ نہیں کی جاتا یہ کنٹرابرشل ہے تو یہ تم پھوچھ دے جے اٹی ہے نہ کہ موزز ہمارے ججز پاہ تو اس طرح کی کوئی اصلاحات ہے انہوں نے جی ایٹی کو پر احتراز کیا سیریسلی امیجیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دانشمندی کے ساتھ سپریم کورٹ نے انہوں نے کہا جی آپ آئیں اس کے بعد جب دونوں طرف کے دلائل سنے تو اس کے بعد دونوں نے مسترد کر دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وحید گل صاحب یہ بار بار یہ جی ایٹی کے ممبران کا تذکرہ کر کے جس کو کہتے ہیں ایک صحیح معنوں میں ایک جو تیشدہ ایجنڈا ہے اس کے پر عمل کرتے ہوئے اور یہ نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ کی توہین عدالت کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ مرتقب ہو رہے ہیں ان کو سجیسٹ کی نہیں کرنا چاہیے اور جب سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ وہ ایون جی ایٹی کی بھی تمام جو ان کی ایون انویسٹیگیشن ہے اور پلس ان کی جو ورکنگ ہے ایک ایک چیز کو جب وہ مانیٹر کر رہے ہیں لیکن وحید کل صاحب اس میں تو میں آدھا ہوں کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے جی ایٹی ہے انویسٹیگیشن کر رہی ہے جو منیٹریل ہے سامنے لے کر آئیں در خوف کس چیز کا خوف کوئی نہیں دیکھیں ایک بات سنیے بات خوف کی نہیں ہے بات یہ کہ جس طرح سے تظلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا تظلیل ہو رہی ہے کیا تظلیل جس طرح سے کچھر جو آیا وہ وائرل کی گئی ہے یہ سب کیا ہے مجھے بتائیں نا کیا تظلیل کرتے ہیں کسی کی کوئی دو دو گہتے ہیں بہت بتا دے کام یہی کچھ ایک چیز کہنے دیتے ہیں کام یہی کچھ دیکھیں پہلی چیز یہ آتی ہے کیا بتائیں نا کسی اور کام بھی ہو رہا ساتھ اچھا ایک مند میں آپ کو کسی اور کام بھی ہو رہا ایک منٹ یہ کریمنل انویسٹیگیشن کا کیسہ ہے ایک آپ کو بتا دوں خدا کا خوف ہے وہ جو وہاں پر گئے ہیں کیسے پرائیم نیسٹر کے لیے کیسے دو گہتے انتراب کیسے پرائیم نیسٹر کے لیے نہیں نہیں یہ نہیں یہ کیسے پرائیم نیسٹر کے لیے آلیا کس طریقے سے کس طریقے سے حکومتی وسائل کا بے درے گستعمال کر رہے ہیں جو وہ پروٹیکول دے رہے ہیں اس ہی ریلی جسٹیفائی پروٹیکول آپ دیکھیں وہ سکی اور رہی تھی کہ بندے دیکھیں کہ ان کے ساتھ رہا ہے پڑھ 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 نہیں یہ ایک منٹ کہ اب تب بہند parle کی ساتھ رہے ہیں آپ کہہ پڑھ 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 میری سزائے ز désائے آپ بتایön آپ عیدے کر کے کھلے گئے موہدے کر کے کون گیا موہدے کر کے کون گیا پڑھ 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 آپ مٹس ہوگی موہدے کر کے Offici موہدے کر کے کون گیا اپا آلیا مدد موسیقی سیکیورٹی والے انٹیلیجنس والے جس طریقے سے وہ آگے ان کے گاڑیوں کے دور رہے ہوتے ہیں مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ہم پوری دنیا کو یہ کیا نقشہ دکھا رہے ہیں ایک تو یہ سوال آتا ہے اچھا دوسری چیز یہ دیکھیں جب ان کو دو گھنٹے کا بہت ایشو ہے ان کو نہیں ویٹ کرنا چاہیے اس پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو دیکھیں جس طریقے سے وہ پٹواری کے دفتر میں دھکے کھاتے ہیں یہ کلیم بڑا کرتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو کمپیٹرائز کر دیا آج بھی وہ پٹواری اتنے ہی پاور فول ہیں اور لوگ وہاں دفتروں کے سارا سارا دن دھکے کھاتے رہتے ہیں ہاں جی بلکل ایک دن نہیں کئی کئی دن چکر لگانے پڑتے ہیں کہ جی پلیز آپ اس کو خفیہ کیوں رکھ رہے ہیں آپ اس کو پبلک کریں ہم بھی چاہتے ہمیں پتہ چلے کہ جی ایٹی کی کیا انویسٹگیشن اور کیا ان کے سامنے ریپورٹ آئی ہے آگے سے آپ کو پتہ بینچ نے ہمیں کیا جواب دیا تھا ہمیں انہوں نے سختی سے کہا کہ دیکھیں یہ ایک کریمنل کیس ہے اور یہ جو ملزم ہے وہ کمپروائز ہو جاتی ہے اس کی سیچویشن اگر یہ اس کو پبلک کر دیا جائے اس انویسٹگیشن کو اس لیے جب تک کسی کنکلوجن پہ یہ کیس نہیں پہنچتا یہ خفیہ رہے گا جی ایٹی کی جتنی بھی انویسٹگیشن یہ جو سارا دن یہ سپریم کورٹ کو بدنام کرنے میں اور متنازع کرنے میں لگے ہوئے یہ جو سپریم کورٹ کی سٹیٹمنٹ ہے یہ کس کے فیور میں تھی یہ پیٹی آئی کے فیور میں تھی کہ یہ نوازی کے فیور میں آپ مجھے ساتھ پر حرار دے دیں اور آلیا ان کا تو یہ حال ہے کہ انہوں نے ایک لیٹر نکالا پی ٹی وی کے تھروں ترجمان حکومت کی طرف سے کہ جی جو سیسلین مافیا سپریم کورٹ نے کہا ہے یہ بہت انہوں نے زیادتی کیا یہ بہت انہوں نے غلط کیا اور بان معلوم اور لیٹر ہیڈ نہیں تھا کوئی لیٹر ہیڈ سادے پیپر پہ لکھا اور وہ ہر چینل پہ چلوایا ہے انہوں نے تو یہ تو ان کی سوچی سمجھی ایک سکیم ہے کہ اپنے آپ کو یہ مظلوم ظاہر کریں جی جی آئی ٹی کو کانٹریورشل بنا دیں سپریم کورٹ کی توہین سارا دن یہ کرتے رہتے ہیں لیکن یہ بچ نہیں سکتے آلیا ان کو آدھت ہی نہیں ہے ابھی پیچھے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو ہر زبانے میں ہم نے اکاؤنٹ بیلٹی دی مشورف کے زبانے میں سے ہماری اکاؤنٹ بیلٹی ہو رہی ہے دھیلے کی ایک آسکار بلکی ہے آپ نے نواز شریف کے حلاف نہیں کر رہا پورا آج راست ہو گیا اور یہ مشاہد کے ساتھ بھی انہارے کر کے یہ رنگ چھوڑ کے انباز دے تھے اس وقت بھی شاہدہ اندام ان کے حلاف ثابت ہو چکے تھے دو آزار میں بھی چودہ رکنی بنچ نے فیصلہ نواز شریف کے خلاف دیا تھا ان کو کنوک کیا تھا انہوں نے بیس کروڑ روپیر دے کے وہاں سے جان چھوڑائی تھی تو یہ کتنی دفعہ کیس چلے گا آلیا یا یہ قوم کو بتا دیں آپ اگر مجھے بھی اور میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کو یہ شکایت ہے پرویز مشرف صاحب سے کہ جب انہوں نے اعتصاب شروع کیا تھا اس اعتصاب کو کلمنیشن پر لے کے جاتے ہیں نہیں لیکن آج پاکستان پر ایک اور پکچر دکھائی جاری ہے کہ ایک طرف تو وہ ڈکٹیٹر ہے جو کہ یہاں پر پاکستان کے آئین اور قانون سے بچ کر جو کہ باہر چلا جاتا ہے اور اس کو کوئی آئین اور قانون پوچھتا نہیں ہے اور ایک ہے کہ جس کا بیٹا جو ہے اس طرح سے اس کی تصویر دکھائی کہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوتا ہے تو باہر کس نے جانے دیا کیوں نہیں روکا چودری نصار نے روگ لے تیرا مشرف کو کیوں نہیں روکا لیکن میں مشرف صاحب بتا دے گیا کہ کس نے کس کے کرنے پر جانے دیا تھا سنیں نا آپ کھل کے بات کریں نا کون سا قطر کا مقدمہ تھا جو آپ نے مشرف پر قائم کیا کون سا قطر کا مقدمہ تھا وہ آپ نے اکتوبر نائنٹی نائن سے کیوں شروع نہیں کرتے آپ نے دوہزار ساتھ سے کیوں شروع کیا اس کے بعد آپ مجھے ایک چیز بتائیے لال مسجد کو پر ہی سارا قصہ ہوا تھا لال مسجد کی انسیڈنٹ کیوں پر سارا کچھ ہوا اٹیس بیسیکلی افتخار چودری جو یہ سارے کا سارا یہ بیج بو کر گیا ہوا ہے اور اس سے بھی ہٹ کے آپ یہ دیکھیں وہ جو لفٹن کرل جس کو انہوں نے دن دہاڑے براؤڈ ڈی لائٹ کے اندر لال مسجد کے اندر سے گولی ماری تھی کیوں وہ کسی کا بچہ نہیں تھا وہ اس ملک کا بچہ نہیں تھا اس فوج کا آفسر نہیں تھا وہ یہ بات یہ ہے کہنا بڑا آسان لگتا ہے ٹھیک ہے اور پھر پر ان کے ساتھ پرائم نیسٹر ان کی پوری کیابنٹ موجود تھی آپ بھی سب کو کیوں نہیں لے کر آجائے جو بھی بات آتی ہے یہی میں آپ تک کہہ رہا جب آپ کیسز ایسے بنائیں گے تو پھر آئین اور قانون کے مطابق ان کو فیس کرنا پڑھے بار ایک کو چاہے وہ مشرف کو چاہے نواز ٹی فو آلیا اس لیے تو چیخے نکل رہی ہیں اس لیے تو چیخے نکل رہی ہیں پہلے کبھی کسی نے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا مشرف کی بار تو آپ بھی نہیں بولیں مشرف کی بار تو یہ بھی نہیں بولتے بلکہ سب مقدمہ بھی نہیں ایک وہ مقدمہ کیوں شروع کرتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں لیکن وہ آپ مشرف سب کا انٹرویو دیکھ لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت کے چیف کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ چیف کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ ہم نے انٹرویو میں کہا ہے پاکستان آرمی نے اور جنرل رہی شریف نے کسی طرح کا کوئی انٹرویو نہیں کیا یہ بڑی غلط بات ہو جاتی ہے یہ ایسے یہ ہے کہ جب جنرل کیانی وز ان فورس نو بڑی یوز تو ٹوک اگنس ٹھم یہاں بڑیک لینی ہے اور بڑیک کے بعد میرے ہاتھ میں آج کا ہمارا ایشو نہ تو جنرل رہی شریف ہے نہ مشرف ہے ہمارا آج کا ایشو میجر جو ہے وہ جی آئی ٹی ہے اور کیونکہ ریلیٹ اس لیے کیا گیا کہ جو آئین ہے قانون ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے اور سب کا احتساب ہونا چاہیے تو پھر وہ چاہے کوئی سابق ڈکٹیٹر ہو یا پھر اس وقت کوئی حکمرہ ہو سب کا احتساب ہونا چاہیے اگر سب کا احتساب ہو رہا ہے پھر خوف کس چیز کا اگر خوف ہے اس کے لیے کیا پی ایم ایلین یہ تیاری کر رہی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف سب کو گھر جانا پڑے اور اس کے لیے یہ کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد کی پہنچیں ویلکم بیک ناصرین پروگرام ایک بار پیسے خوش آمدید بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا پرائیم جنسٹر آف پاکستان اپنی یہ ٹرم پوری کر سکتے ہیں کیا مشکلات اس قدر پڑ گئی ہیں کہ اس وقت پی ایم ایلین یہ سوچ رہی ہے کہ نواز شریف کی بجائے کوئی نیا وزیراعظم لائے جائے سوشل میڈیا کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ نئی شریفانی نئے وزیراعظم کے لیے تیار بھی ہو چکی ہے اور وہ کس موقع پر پہنیں گے یہ اہم سوال ہوگا لیکن اس سے پہلے کتری خط کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور پھر وزیراعظم کیوں پر آتے ہیں اس میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کتری خط کا جواب آگیا ہے کیا سفیشنٹ ہے کہ کتری خط نے کتری شہزادہ نے یہ کہہ دیا کہ جو میں نے سپریم کورٹ میں خط جمع کروایا تھا وہ میرے ہی سگنیچر تھے لہٰذا پیشی کی تو ضرورت نہیں ہے میں آ کر بیان دوں اس کی ضرورت نہیں ہے آلیا وہ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کی ضرورت ہے کہ نہیں ڈیسائیڈ تو آپ کا بینچ کرے گا اور انہوں نے جی آئی ٹی کو پوری انڈوس کیا ہے اور پوری ان طرح سے ان کو اتھارٹی دی ہے جی آئی ٹی نے یہ شکایت کی تھی بینچ سے کہ ہم نے ان کو سمن کیا ہے اور انہوں نے آگے سے ریفیوز کر دیا تو آگے سے جیسٹس نے پتہ کیا جواب دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ نہیں پیش ہوتے تو آپ وہ کتری خط لیں اور وہ سامنے کورے کے ڈبے میں ڈال دیں ہماری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہوگی تو یہ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے جی آئی ٹی کس نے بنایے یہ کتری خط کو ان کی باتوں کو تو چھوڑیں یہ تو اللہ کا شکر ہے یہ سادش پکڑی گئی وٹس ایپ والی کی بات سادش نے آگئی یہ جو نام صاحب نے آگئی یہ سادش پکڑی گئی یہ ملزو گئی نہیں یہ سادش کر رہی یہ سادش کر رہی سادش ہوگی بہت بڑی سادش ہے یہ دو نام ہیں اپنے اپنے ذہن کی اطلاع یہ دو کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے یہ دو کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے اس نے لگایا سپریم کورٹ نے لگایا نا اور انہوں نے اون بھی کیا تو آپ کی سازش تو اُلٹے آپ کے گلے پڑ گئی دیکھیں یہ اس طرح کی سازشی ذہن جو ہے وہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے اب جو اس نے جواب دینا تھا کتری شہزادے نے وہ دے دیا ہے اب اس کو اون دینا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے آپ یہ کہتے ہیں رہا یہ جیسی بیسرہ کرتے ہیں میں نہیں کہہ رہی یہ بہنچ کہہ رہے ہیں اگر ملا شریف کو بھی سمن کیا جاتا ہے اس کو جانا پڑے گا کیونکہ یہ قرمینل کےس اس کے یہ قرمینل انویسٹیگیشن ہے ہی اس او کو اے اوڈنری پاکستانی نہ ایز اے پرائن بیگانی اگر کوئی اخلاقی جہرات ہوتی تو ابھی بہت پہلے کر چکے ہیں آرہیار کبس کام دست ایچی جو ہے وہ ایک ایچی ہائی ہوئی ہے جو کہ اخلاقی طور پر دست دست دار گئے تو تب بھی سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باعث اعتماد بات ہے کہ وہ جی ای ٹی کے فیصلے کو بھی جو ہے وہ دیکھے گی ہمارے لیے قابل اعتماد بات یہ قطری خط یہ ویلیڈ رہے گا کہ قطری خط جب پہلے بھی عدالت میں پیش کیا گیا تھا تو جس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز بڑی ویگ سے آتی تھی اور ایکچلی وہ خط مسترد ہو گیا تھا دیکھا جائے تو اچھا اس کے بعد اس کے بعد ہوا یہ کہ اب جب آپ نے یہ جی ای ٹی بنائی ہے تو جی ای ٹی بیسیکلی ورکنگ آن بیہسٹا سپریم کورٹ یا اس بینچ کے بیہاب پہ کام کر رہی ہے تو انہوں نے اس کو جسٹیفائی تو کرنا قطری پرنس کا بنتا ہے کہ اگر ان کو بلائی جاتا ہے تو یا تو ان کو آنا چاہیے یا ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو جو سوال جواب بنتے ہیں ان کو وہ کرنا چاہیے اور ایلس اپنی دو تین میمبرز جو ہیں ان کو بھیجیں کطری پرنس کے پاس جو بھی انہوں سے بنتے ہیں وہ وہاں چاہ کے لے لیں there is no harm but i would simply say اگر short of that اور اگر وہ یہ کہیں جی نہیں میں تو sign کر کے لیٹر بھیجیا تھا enough is enough it is not enough is enough yes definitely اور اگر یہ اس کو صحیح معنوں میں وہ جی ای ٹی کو مطمئن نہیں کر پر پاتے اس خط کے مندرجات کے اوپر تو definitely it is going to be harmful basically for نواز شریف and his family اس کے اندر کوئی دور آئی نہیں right اس میں جو یہ ابھی social media پر چل رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ prime minister نواز شریف شاید اس وقت مشکل میں ہے اور PMLN اپنی calculation کر کر یہ بیٹھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو second option کے طور پر second prime minister لے کر آنا پڑے کیا ایسا ہے آلیہ ایسا تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا کیا وہ کسی کو trust نہیں کر سکتے ہیں بھئی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ innocent ہیں تو آپ دو مہین ایک الی step down کر رہے ہیں کیا حرج ہے پارٹی میں کسی اور کو لے رہے ہیں جس کو آپ trust کرتے ہیں اگر آپ clear ہو جائیں گے تو by all means دوبارہ آ جائیں واپس لیکن بات ساری ہے کہ یہ اخلاقی جررت کی بات ہوتی ہے نا آلیہ وہ تو ہے نہیں اس لئے کہ ان کے ڈال میں ڈال کالی نہیں ساری ڈال کی پوری کالی ہے یہاں پہ اور یہ جو پانچ ممبر بنچ تھا پانچوں کا یہ ورڈک تھا کہ انہوں نے یہ منی لانٹرنگ کی ہے اور انہوں نے کوئی منی ٹریل نہیں دی ہے یہ تین نے صرف یہ کہا تھا صرف مزید تفشیش کر لیں جس کی خاطر جی آئی ٹی بنی تھی تو یہ تو ان کو ابھی بڑے فخر سے یہ کہہ رہے ہیں حسین نواز اور حسن نواز کہ جی ہم نے جو سپریم کورٹ میں پہلے دیئے تھے ثبوت وہ ہی ہم جی آئی ٹی کو اب بھی دیں گے یعنی کہ پہلے بھی صفر بٹا صفر اور اب بھی صفر بٹا صفر تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر مشکلات نہیں ہے تو کوئی آسانی تو نہیں آئے گی ان کے لئے ان کو جواب کو دے گا یہ جو آپ نیکس پرائیم نیسٹر والی اوپشن ہے باقی میمبر بھی بیٹھے ہوئے وہ صفر بٹا صفر والی بات جو ہے وہ نہیں آئے گا یہ جو نیکس پرائیم نیسٹر لانے کی بات ہے کتنی صداقت ہے اس میں کہ پی ایم ایلین یہ ریسائد کر رہی ہے کہ کوئی سیلور کو وزیراعظم میں رایا جائے یہ جنرل درانی صاحب بھی یہاں پر آئے تھے اور یہ دھرنے بھی ہوئے تھے سیرہ نوازی صاحب کو تبدیل کرنے کے لئے لیکن اللہ کی پتہ جنرل درانی تیرے درانی کون کس کی بات وہ جنرل پاشا صاحب جنرل پاشا صاحب بھی آئے تھے آپ کو جنرل پاشا صاحب گیا سے زین تو ہے آپ کے ساتھ آئے تھے کہ آپ احساب پر دھرنے صور یہ تو ہے یہ جو زین ہے کہ آپ سے بھی مزیراعظم آپ کو لگڈاو یہ اصل میں رہے عوام کی آواز ہے یہ لوگوں کی آواز ہے جو کہ حساب مانگ رہے ہیں حساب مانگ رہے ہیں حساب آپ کو دینا پڑے کلاشی آپ کو دینے پڑے کی چونکہ آپ کو گزیڑ کے اب ہم لے جا چکے ہیں سپریم کورٹ میں اور اب ان کا چھٹکارہ کوئی نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ جس طرح کا آپ کا سوال ہے اس کے کوئی معنی جو ہے وہ نہیں ہے اس طرح کا کوئی خیال جو ہے پارٹی کے اندر جو ہے اب وہ موجود نہیں ہے اور کیوں ہو امام نے ایسے چلار آیا کر لے ہم پانچ ساتھ پورے کریں گے اور جو باتیں کی ہیں وہ قوم کے ساتھ پورے کر کے دکھائیں گے لیکن لوڈ شیڈنگ والا وعدہ وفا نہیں ہوا اور آج کی جنگ اخبار کی انسار عباسی صاحب کی یہ رپورٹ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جلد الیکشن بھی کروا سکتا ہے اچھا ایک میں آپ سے یہ بات بتا دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو اب نہیں یہ جب اوکے جب انٹیرم ڈسیئن بھی آیا تھا جس کے اندر جی ایٹی بنی تھی ایکٹوی دیٹ باس دی ٹائم پہ جہاں پہ اس دن ان کو اپنی سیڈ سے الادہ ہو جانا چاہیے تھا اتلاکہ جو رہا چاہیے تھا یہ آپشن پی ایم ایل این یا شریف فیملی اپلائی کر سکتی ہے دیکھیں اس میں دیریز نو حام کر دینا چاہیے میں یہ بات کر رہا ہوں سب اس کو ولکم کریں گے بہت شکریہ مجھے پلوز کرنی ہے بہت شکریہ افضل میں اہمانوں کا کہ آپ پروگرام میں تشریف رائے کرنل صاحب وحید گل صاحب پی ایم ایل این سے تھے اور عزمہ کاردار نے ہمیں جوئن کیا پی ٹائی سے ناظرین یہ تو پارٹیز کا اپنا پنا موقف ہے یہ تجزیہ ہے کہ حالات کیا ہو سکتے ہیں لیکن جی آئی ٹی اب بیٹھ چکی ہے پینامہ کی تحقیقات ہو رہی ہیں اور یہ تحقیقات مکمل ہوں گی اور اس کا نتیجہ بہت دور نہیں جلد قوم کے سامنے آئے گا اور اس کے بعد کیا فیصلے ہوتے ہیں یہ وقت بتائے گا آج کی اس پروگرام سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی